اسلام علیکم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور اس ویڈیو کو پورا ضرور ووچھ کریے پاکیزہ کی اغدار اپنانے کی تعلیم رسول پاک کے ذریعہ ہم تک پہنچی مصطفی جان اکھر سروری کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا عبدی پیغام اسلام کی شکل میں اپنے سب سے پہلے ماننے والوں کو خطا فرمایا جنہیں ہم صحابہ اکرام کی لفت سے یاد کرتے ہیں رسول پاک نے خدا سے لیا صحابہ نے رسول خدا سے لیا صحابہ نے تابعین کو دیا تابعین نے تبعی تابعین کو دیا اور پھر سلسلہ بسلسلہ وہ پیاری تعلیم وہ نورِ الٰہی وہ شمعِ خدا ودیم رسولی بخشتی ہوئی ہندوستان میں حضورِ خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ مختلف قطعوں میں پہنچی اور پھر زقبہ دیگرے بدردانِ دین اولیاءِ اسلام علماءِ کرام نے اس پیاری تعلیم کو لوگوں تک تک پہنچایا ہے اور سلسلہ بسلسلہ آج وہ ہم تک پہنچا ہوا ہے جس طرح سے ایک زنجیر ہو اگر کس میں بیچ کی کوئی کڑی نکال دی جائے تو حصہ الگ الگ ہو جائے گا اور ایک دوسرے سے کنیکشن ختم ہو جائے گا آپ آپ زنجیر کو گھروں میں لگی ہوئی دیکھتے ہیں اگر اگر اس کے ایک ہنسے کو پکڑ کر کے آپ کو دلائیں تو پوری زنجیر ہلتی ہے لیکن اگر بیچ کی سلسلہ کٹ دیا جائے تو ایک طرف کا تو حصہ جانے گا اگر دوسرے طرف کا حصہ سمجھانے کے لئے عرض ہے اسی طرح سے یہ سلسلہ جو اسلام کا چل رہا ہے رسول پاپ نے صحابہ کو دیا صحابہ نے تابعین کو تابعین نے تبعیتہ بین کو اگر اس بیچ کی کسی کڑی کا آپ انکار کریں گے اور کوئی کڑی اگر آپ توڑنا چاہیں گے تو آپ خود توٹ جائیں گے آپ کا اسلام سے دشتہ پھوٹ جائیں گے یہی وہ پیاری تعلیم ہے جسے ہندوستان آئے سیدنا پاجہ خریب نماغ رضی اللہ تبارک و تعالی لو نے پھیلایا اسی پیاری تعلیم کو حضرت سیدنا شیخ اکدلحاق محبت سے سہلے بھی نے پھیلایا یہی پاپیزہ تعلیم حضرت محبوب الہی حضرت سیدنا قبطین بقیار کھاکہ حضرت سیدنا قلیم اللہ چاہانہ بابی حضرت سیدنا شاہ اکدلحاق محبت سے دہتے ہیں یہی پیاری تعلیم حضور سیدنا مجددی دیل پسانہ وہی پیاری تعلیم حضرت سیدنا مخدوم مشرف جہانگید سبنانی وہی پیاری تعلیم حضرت سیدنا مخدوم جہانیاں جہانگشت وہی پیاری تعلیم حضرت سیدنا سابر بیا گلیرید ان سارے خزرگوں نے جو تعلیم دی اعلیٰ حضرت رسی کے بارے میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ تنے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا جو کیا پہت سکے جو یہ سراب لے کے چاہے ہیں آپ تعلیمات کے اسلام کو دیکھیں اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں عقیدہ اپنی طبیعت سے نہیں بن سکتا ہے عقیدہ کتاب السنت کی روشنی میں بن سکتا ہے کون کس مرتبے کا ہے یہ ہم اپنی عقل سے کبھی نہیں کر سکتے ہیں صحابہ اکرام میں کس کا کون سا درجہ ہے ہم اپنی عقل سے اس کا قیصلہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں آپ پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں ان پانچ وقتوں کی نمازوں میں کس نماز کا درجہ سب سے زیادہ ہے کس نماز کا ثواب سب سے زیادہ ہے کس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے یہ آپ اپنی عقل سے نہیں جان سکتے ہیں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعہ ہم تک یہ بات نہ پہتی ہوتی بھی کہ فجر کی نماز سب سے افضل ہے یا اصل کی نماز سب سے افضل ہے تو ہم اپنی عقل سے کوئی ہوئی صلی اللہ نہیں کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کس کا کیا درجہ ہے یہ ہم اپنی قبیت سے نہیں متعین کر سکتے ہیں رسول پاک کی شریعت میں چودہ سے سال پہلے اس کو متعین کروا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ارشاد کرمایا ایک مقام پر قرآن قریب میں ہے کہ میرے رسول پر ایمان لانے والے دو طرح کے لوگوں میرے رسول کی صحابیت کا شرف کانے والے دو جماعت میں بٹی ہوئے ہیں دو گروہ کے لوگ ہیں پہلا گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے پتہ مکہ سے پہلے اسلام نہ بول دیا اور دوسری جماعت وہ ہے کہ جنہوں نے پتہ مکہ کے بعد اسلام نہ بول دیا یہ دونوں رسول پاک پر ایمان لانے والے لوگ ہیں اور آگے قرآن کرماتا ہے وَكُلْنْ وَحْدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ اللہ نے دونوں جماعت سے جنگت کا وعدہ کر دیا ہے اب قرآن اس آیتِ کریمہ سے جب رسول پاک کو دیکھ کر کے ایمان لانے والے سارے صحابہ کے لیے جنگتی ہونے کا اعلان قرآن کی طرف سے ہو گیا تو اب کوئی مسلمان کہہ رہا کر کے کسی صحابی کی یا اہلِ بیٹ میں سے کسی کی تعلید کرتا ہے تو وہ ہم سے نہیں چلنگ کرتا ہے حقیقت میں وہ قرآن کو چلنگ کر رہا ہے اور جو قرآن کو چلنگ کرے وہ سب کچھ تو ہوتا ہے مکر مسلمان جب ہی ہیں یہ تو وقیدہ ہے جو ہم کو رکھنا لازم و ضروری ہے قرآن نے جب یہ فرما دیا قلن وعد اللہ الحسنہ اللہ نے رسول پاک کے سارے صحابہ سے جنگتی ہونے کا وعدہ کر لیا آپ کون ہوتے ہیں کسی کو جہنگی کہنے والے لیکن ابھی ایک ہفتہ پہلے میں نے ایک تقریر سنی ایک صحابہ نے میرے پاس بھی جا حضرت غرہ اس کو سن لیجئے یہ میرے سگے بھائی ہیں مگر میں بہت پریشان ہوں ان سے کئی بار سمجھایا لیکن یہ باننے کے لیے نہیں تیارہا ذرا اسے سن لیجئے اب وہ تقریر کر رہے ہیں تو اپنی تقریر میں کہتے کیا ہیں ذرا یہ سنیے وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے ربی دنیا میں تشریف لائے چونکہ رسول پاک سب سے افضل ہیں سارے رکیوں سے افضل ہیں اور حضرت علیہ یہ رسول پاک کی جان ہے تو جس طرح سے سارے نبیوں سے افضل میرے آقا ہیں اسی طریقے سے سارے نبیوں سے افضل حضرت علیہ نے اب مجھے پتائیے کیا یہ ایمان پھیلایا جا رہا ہے ایمان کی بات پتائی جا رہی ہے کہ فضیلت کے رنگ میں لوگوں میں کپر پھیلایا جا رہا ہے جب کی حضید کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک نبی سے بھی کسی امتی کو افضل رہ دے تو بہر اور اسلام سے باہر ہو جائے گا اگر کوئی یہ کہتے ہیں حضرت علیہ ابو بکر سیسی حضرت علیہ سے افضل ہیں تو یہ افضل تو حضرت سیسی کے اکبر کو کہہ رہا ہے مگر حقیقت میں وہ فضیلت نہیں دے رہا ہے بلکہ اپنے کپر پر مہارکہ رہا ہے اس لیے کہ کسی کی فضیلت ہم نہیں بتائیہ کر سکتے مستشاہ جانے رہے میں اپنے چودہ سو سال آئے میں آ رہا رہا تو حضرت علیہ ابو باروخ صاحب کی تقریر کا ایک جملہ میں نے سنا آپ اپنی تقریر میں ارشاد فرما رہے تھے ترک تکیتوں امرہین میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ان کو اگر پکڑے رہو گے تو تم کنی بھی پت نہیں سکتے ہو ان میں سے پہلی چیز کیا ہے قرآن قریب اور دوسری چیز کیا ہے اہل فیت و قراب ہے اب اس پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن شریف ہاتھ ملے کر کے اگر پکڑے رہو گے تو تمہارا نہیں ہوں گے کیا یہ مطلب ہے کہ قرآن شریف کو تابیر بنا کر گلے میں اے کر کے گھومتے رہو اس کو ہاتھ میں پکڑے رہو بغل میں دبائے رہو تمہارا نہیں ہوں تمہارا اگر یہی مطلب ہے تو نجانے کے نئے یہودو مومن کہلائے لائے اس لیے بہت سارے یہودی سواصل قرآن کو بغل میں دبائے پھومتے رہتے ہیں ہندوستان کے مختلف حدد میں گاؤں گاؤں نجانے کتنے لوگ قرآن ہاتھ میں لیے ستاتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں لیکن ہم ان کو مومن نہیں مانتے اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو پکڑنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن کو گلے میں لگتا لیا جائے یا کر میں رکھ دیا جائے یا ہاتھ کو پکڑ لیا جائے یا پکڑ میں لبا لیا جائے بلکہ قرآن کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جو تعلیم لی ہے اس پر ایمان دایا جائے قرآن نے جو تعلیم دی ہے اس کو دلو جان سے تسلیم لیا جائے کوئی اسی طریقے سے اہلِ فید کو پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو چونہ چاہتی کرتے رہو ان کے پیر چونکے رہو ان کے پیر چونکے رہو ان کی گاری چونکے رہو یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ان اہلِ فید میں قرآن کی روشنی میں جو تعلیم ہی ہے اس تعلیم پر مصبوطی سے قائم رہو گے تو کب نہیں مراہ ہوتے ہوگے اور اگر تم نے ان دونوں میں سے کسی کو چھوڑا یعنی اپنی تعلیم کو چھوڑا تو نہ دنیا میں سلخور ایسا ایسے ہو نہ ہو رہا رفیقان مہترم جب آپ نے اتنی بات جان لیں تو اب آگے دو بات اور کر کے میں اپنی مطلب ختم کرتا ہوں چودہ سو سال ہو گئے اہلِ بیت تذکرہ شہدہِ کرام کا ذکرِ جمین میں گاؤں گاؤں ہوتا ہا آبادی آبادی ہوتا ہا آخر کیا یہ یہی ایک جنگ ہوئی ہے کہ جس کا ستذکرہ گھر گھر کیا جاتا ہے یہی ایک واقعہ ہے کہ جس کا ستذکرہ خوب کیا جاتا ہے اور کچھ انگے ہوئی ہیں جنگِ پدر ایسی یسین جنگ ہے کہ جس کا ستذکرہ قرآن میں فرمایا ہے اور قرآنِ قریمِ شان سے اس کا ستذکرہ کیا گیا ہے کہ لفظِ پدر کا بھی ذکر قرآن میں ہے وَلَا قَدْ نَسْرَكُمُوا وَاہُ بِبَدْبَنْ وَأَنْتُمْ عَدِلَّا رب نے تمہاری مدد کت فرمائی میدانِ پدر میں جب جب بہت پھوڑی تعداد میں تھے تم تین سو دیرہ دیرہ وہ جار کی تعداد میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ تمہیں کو دنیا سے نیستوں نابود کر دے مگر رب نے پریشتوں کے ذریعہ تمہاری مدد فرمائی یہ قرآنِ قریب میں ہے میدانِ پدر میں جو صحابے کرام پسریف لے گئے اور جنگِ پدر میں جنہوں نے شرکت کی رسولِ پاپ میں سب کے جنتی گونے کی پچھا رکھتا پرمار مہے یہ بدری صحابی ہے بدر میں شرکت کی یہ تری بڑی خدیلت ہے کہ اگر دکھ دیا گیا یہ بدری صحابی ہے تو آگے چونو چرا کرنے کی کسی کو دھو جائے 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 ایسی عظیم جنگ ہے جنگیں وہ خود کا معاملہ ہر سے زیادہ آپ کتابوں میں پڑھوں گے حضرت سے سیدہ حمیرِ حمزہ وہ ہیں جن کے کھلیجے کو نکال کر کے ایک خاتون نے کچھا چھبایا ہے اور آگے سر مقدس میں خودہ نکال کر کے اس میں شرعہ بھی ہے ایک خاتون نے حضرت سے میرے حمزہ کے ساتھ یہ صلوق کیا گیا ہے میدانے وہ خود کے اندر کر یہ بھی ایک عظیم جنگ ہے اس طرح سے نجانے کتنی اہمی جنگ ہے جو اسلام میں وہ پوپذیر ہوئے ہیں مگر کیا وجہ ہے اس طرح سے زیادہ شہدائے کربو بلائی کا ذکر کیا جاتا ہے آج کل کچھ لوگوں کہنے لگے ہیں کیوں اسی کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے پھلا چرن کا کیوں نہیں کر کیا جاتا یہ مجھ سمجھئے کہ وہ پھلا جنگ کے بڑے بڑے خواہ ہیں یا وہاں جنگ میں شکر کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہیں نہیں نہیں یہ کل کل کور ہے جو بھول اللہ ہے کہ آخرونی کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے ان کا کیوں نہیں کیا جاتا آپ مجھ کو بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہداریاں کئی ہیں مگر سکھ سے زیادہ ذکر کس کا کیا جاتا ہے حضرت بی بی فاجبہ اب اگر کوئی کہے کہ جب آخرون کی شہدادیاں ہیں تو تم انہیں کا ذکر کیوں کرتے ہو تو یہ مجھ مجھئے گا کہ اس آدمی کو ان تینوں سے زیادہ محبت ہے نہیں نہیں بلکہ دھر سے کس دل میں چور چھپا ہوا ہے کہ انہیں کا ذکر کیوں کرتے ہو بے سکھ صحابے کرام مگر ہم سارے صحابے کرام ہیں سارے انسانوں میں سب سے افتر رتبہ حضرت سیدنا سیدیقے اکبر کا ہے آپ دکھوں میں یہ سنتے ہیں جمعہ کو انہیں اتھالا تھشرفان دل انبیاء یا تحتیق سیدنا و مولانا ابی بکنین سے سب سے افتر انسان آن نبیوں کے بعد حضرت سیدنا سیدیقے اکبر سارے انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افتر رتبہ حضرت سیدنا سیدیقے اکبر کا ہے مگر مجھے آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ ذکر کس کا کیا جاتا ہے گلی علی علی کا ذکر جب وہ سب سے افضل ہیں تو وہاں ذکر کیوں نہیں کرتے ہو یہاں ذکر کیوں کرتے ہو تو یہ نہ سمجھئے گا کہ ان سے حصیدت رکھتا ہے بلکہ یہ سمجھئے گا کہ یہاں ذکر کچھ جل میں چور پایا جاتا ہے وہ صحیح صحیح سمجھتے جائیں گے